بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی خوشبو سے بھرپور مزیدار ہرہ بھرہ کیمہ بیانے کا طریقہ بہت ہی آسان اور ڈیفرنٹ سی ریسپی ہیں ٹپس اور ٹرکس ہیں آپ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا آئیے بسم اللہ سے آغاز کرتے ہیں ہرہ بھرہ کیمہ بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے لے لی ہے ایک کڑاہی کڑاہی بھی سب سے پہلے ہم لیں گے کوکنگ آئیل کوکنگ آئیل کے مقدار ہے ڈیٹ پیالی آئیل کے تھوڑا سا گرم ہو جانے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کٹے ہوئے پیاز جس کی مقدار ہے دو ادھر بڑے سائز کے پیاز کو یہاں پہ ہم نے فرائی کر لینا ہے بہت زیادہ اس کو اوبر فرائی نہیں کرنا جسٹ ہم نے اس کو سوتے کرنا ہے یہاں پہ دیکھئے پیاز نے کافی حد تک الہمدللہ کلر چینج کر لیا ہے بس پیاز کا کلر اتنا ہی رہنا چاہیے اس کے بعد ہم یہاں پہ ایڈ کر دیں گے کیما میں نے لے لیا ہے گائے کا کیما جس کی مقدار ہے تین پاؤ اچھے سے اب اس کیما کو پیاز اور اس آئیل کے اندر بھون لینا ہے اچھے سے ہم اس کو بھونیں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے جب تک کہ اس کا جو پانی ہے وہ بھی خوشک ہو جائیں اس کے علاوہ اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے یہاں پہ کافی حد تک کلر چینج ہو چکا ہے تو میں یہاں پہ ایڈ کر دوں گی ایک کھانے کا چمچ لیسن پیسٹ ایک کھانے کا چمچ ادرک پیسٹ یہ ایڈ کر لینے کے بعد اچھے سے ہم اس پیسٹ کے اندر کیمے کو بھون لیں گے اور اس کے بعد ہم نے کور کر دینا ہے اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ کے بعد ہم اس کو انکور کر کے دوبارہ سے تھوڑا سا بھونیں گے اب یہاں پہ ایڈ کر دینا ہے نمک نمک جائے گا ہسپے ضرورت ہسپے ضائقہ ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دینا ہے دھنیا پاورڈر جس کی مقدار ہے ایک چائے کا چمچ اور اس کے علاوہ ایک چوتھائی چائے کا چمچ جائے گا حلدی پاورڈر یہ تین انگیڈنٹس ایڈ کر لینے کے بعد اچھے سے ہم اس کو بھون لیں گے اب درمیانی آنچ پہ ہم اس کو اگین کور کر کے پانچ ساتھ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اس کے بعد ساتھ ہی میں نے یہاں پہ لے لیا ہے ہرہ دھنیا ایک گڑی پودینے کے پتے لیے ہیں تازے اور اس کے علاوہ سبس مرچ لیے ہیں یہ تمام اجزاء اچھے سے دھو لینے ہیں دھو لینے کے بعد ان تمام اجزاء کو ایک مکسی جار میں ڈال کر ہم پیس لیں گے ہر ہی میچ آپ ایڈ کریں گے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اگر زیادہ کڑ ہوئی ہیں تو آپ اس کی مقدار کام بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ تمام اجزاء اچھے سے اس طرح سے مکسی جار میں ڈال کے پیس لینے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں ایک اچھا سا پیس بان چکا ہے تو اس میں میں نے پانی ایڈ نہیں کیا ہے اس کو ہم سائٹ پہ کر دیتے ہیں انکو کر کے ہم اس کو دوبارہ سے دیکھیں گے اچھے سے یہاں پہ یہ بھون چکا ہے اور اس کا کلر بھی کافی حد تک چینج ہو چکا ہے اب اس سٹیج پہ ہم ایڈ کر دیں گے کالی میچ کالی میچ کی مقدار ہے تقریباً آدھا کھانے کا چمچ تھوڑا سا وزید ہم اس کو بھونیں گے ساتھ ہی اب میں یہاں پہ اس میں ایڈ کر دوں گی دہی دہی اچھے سے پھینٹ لینا ہے پھینٹ لینے کے بعد دہی کی مقدار یہاں پہ تقریباً چار سے پانچ کھانے کے چمچ ایڈ کر دینے ہیں اور اس دہی کے ساتھ کیمے کو دوبارہ سے بھون لینا ہے چونکہ یہ ہرہ بھرا دیما ہے تو اس میں ہری بھری چیزیں ایڈ کریں گے تین سے چار منٹ اچھے سے بھون لینے کے بعد یہاں پہ میں اس میں ایڈ کروں گی پانی پانی کی مقدار تقریباً یہاں پہ ایڈ کر لینی ہے ایک گلاس اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے وہ پیس جو کہ ہم نے ابھی فریشلی بنایا ہے ہرہ دھنیا ہری میچ اور پدینے کا تو یہ پیس تمام کا تمام میں نے ایڈ کر دیا ہے تو اس لحاظ سے آپ سپائسز دیکھ لیجئے گا جب آپ اس میں واقعی مسالے ڈالیں گے تو یہ ہری میچ بھی اس میں ہم نے ایڈ کی ہے اگر وہ ترش ہے تو آپ کو مسالوں کی مقدار کم کرنی پڑے گی تو یہ بہت ہی امیزنگ سی خوشبو یہاں پہ آنا شروع ہو جائے گی ہرہ دھنیا ہرہ پدینہ بہت ہی امیزنگ ٹیس دے گا اس کیمے کی ڈش کو اس کو اب ہم کور کر دیں گے اور تقریباً ہم اس کو کور کریں گے پانچ منٹ کے لیے مزید اور پانچ منٹ کے بعد ہرہ بھرہ کیمہ اگر سے یہاں پہ ہم نے بھون لینا ہے اگر ہم اس کو تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے بھون لیں گے یہ دیکھئے یہاں پہ کیمہ الحمدللہ بھون چکا ہے تیار ہے اب بس ہم اس میں مزید ایک گلاس پانی ڈال کر اس کو دوبارہ سے ڈھک دیں گے اور یہ کیمہ اسی پانی کے اندر آرام سے گل جائے گا پانچ سے سات منٹ کے بعد اگر ہم اس کو انکور کر کے اس پانی کو خوش کریں گے تقریباً کیمہ اچھے سے بھون چکا ہے اور یہاں پہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے امیزنگ سا ٹیسٹ کریئٹ کرنے کے لیے ایک لیمون کا رس تو اچھے سے ایک لیمون کا رس نچوڑ لیا ہے یہاں پہ میں نے اور اگر بیچ گر جائیں تو اٹسو کے آپ ریموو کر سکتے ہیں آسانی سے بیچ میں نہیں چھوڑنے ورنہ یہ موں میں آئیں گے تو ٹیسٹ خراب ہو جائے گا بس اس ٹیچ پہ تین ونٹ کے لیے آپ نے تیز آنچ پہ اس کیمے کو یہاں پہ فرائی کر لینا ہے تاکہ جتنا بھی پانی ہے وہ ڈرائی ہو جائے اور جو آئل ہے وہ اس کیمے سے سیپرٹ ہونا شروع ہو جائے یہاں پہ دیکھیں الحمدللہ بہت ہی شاندار سا ہرہ بھرہ کیمہ تیار ہے اور یہاں پہ کیمے سے آئل الادہ ہو چکا ہے اس کو ہم سٹوپ سے ریموو کر دیں گے چونکہ یہ ہرہ بھرہ کیمہ ہے تو اس میں لاسٹ میں تھوڑی سے مقدار میں ہرہ دھنیا سپرنکل کر دینا ہے اس کے بعد ہم اس کو سرونگ کے لیے نکال لیں گے تو الحمدللہ امیزنگ سا شاندار سا ہرہ بھرہ کیمہ یہاں پہ تیار ہو چکا ہے آپ نے دیکھا اس کو بنانا بہت آسان ہے یہ ریسیپی بلکل ڈیفرنٹ ہے اس ریسیپی کو آپ بھی ٹرائے کیجئے گا کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ امیزنگ ہے اس میں ہم نے پسی لال میچ کا استعمال نہیں کیا ہرہ دھنیا ہر ایمیچ اور پودینے کے پیس کو ہم نے کیسے استعمال کیا بہت ہی زیادہ اس کا ٹیسٹ امیزنگ ہے ایک بات ضرور یاد رکھئے گا جب آپ یہ پیس بناتے ہیں تو بہت پہلے بنا کے نہیں رکھیں ورنہ جو اس کا کلر ہے وہ خراب ہو جائے گا تو اٹا سپورٹ ہی آپ نے اس کو بنانا ہے تاکہ ایک فریش سا لک بھی کریئٹ ہو آپ کی ڈش میں امید ہے آپ کو ہرہ بھرہ کیمہ بنانے کی یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے تو آپ بیس ریسیپی کو زور ٹرائے کیجئے فیڈبیک ہمیں کمنٹ سیکشن میں دیجئے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر لیجئے اس کے علاوہ چینل پر فرس ٹرائیم آئے سبسکرائب نہیں کیا ویڈیو پسند آجائے سبسکرائب کر لیجئے بیل بٹن کے ساتھ تاکہ نیو نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتے رہیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سا حیال رکھیں خوش رہیے خوش رکھیں اچھے اچھے کھانے بناتے رہیے اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ